موسیقی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری شخصیت تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص جس کا اپنا زاویہ نظر ہے جس کا اپنا مزاج ہے جس کا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز ہے جس کا اپنا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ ہے جس کا اپنا سوشل بیگراؤنڈ ہے وہ منفرد انسان اپنے زاویہ سے معاملات کو دیکھتا ہے ہمارا جب اس سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بساوقات تدبیر کا اختلاف بساوقات حکمت حملی کا اختلاف بساوقات مشترکہ مقاصد کو اچیف کرنے کی راہوں کا اختلاف یہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ آنا چاہیے ہے مفتی شفیع علی رحمہ نے کسی اگر لکھا تھا کہ اگر آپ انسانوں کے کسی مشترک نظم میں رہ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف نہیں ہو رہا تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا ایک کہ وہ سب کے سب انسانوں نے اپنی اکل کو کسی پورٹلی میں ڈال کے کسی دریا میں بہا دیا ہے سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہے اس لئے اختلاف ہی نہیں ہو رہا یا وہ سب اس اختلاف کو چھپا رہے ہیں وہ اختلاف تو ہے لیکن اظہار نہیں کر رہے ہیں تو اختلاف تو ہوگا اختلاف اس دنیا میں جو شخص سے سمجھتا ہے کہ نہ ہو اور سب لوگ ایک ہی طریقے سے جینا شروع کر دیں تو یہ خود اللہ کی اسکین کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے جو حق دیا ہے ارادہ اختیار دیا ہے اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں اختلاف کیا تب ہی اللہ کو اپنی ہدایت بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ اختلاف نہ گذیر ہے ہوگا اس اختلاف کو خوشدلی کے ساتھ اس اختلاف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ٹیکل کرنا اور اس کو لے کے آگے چلنا یہ اصل میں وہ کرینہ ہے جب یہ اختلاف ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اس سے کانفرکٹ جنم لیتا ہے کانفرکٹ جنم لیتا ہے تو وہ آرہ معاشرے میں پھیل جاتی ہیں تنظیموں کے اندر دیکھیں خاندان کے اندر دیکھیں سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھیں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹیاں بن رہی ہیں اور لابنگ ہو رہی ہے اور لوگ اپنے اختلافات میں لوگوں کو شریک کر کے اپنی رائع کو مضبوط اور مستحقم بھی کر رہے ہیں اس سب میں ایک انسان اور انسانوں میں بلخص نوجوان میں اس کو اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھتا ہوں کیونکہ میں بھی ان تمام چیزوں سے زندگی میں سیکھتا ہوں گزرتا ہوں تو ایک نوجوان کو کیسے بہیف کرنا چاہیے تو میرے نزدیک وہ تین چیزیں ہیں جو میں نے اپنی مختصر سی تعلیمانہ یا تحریکی یا اجتماعی نظم کی زندگی میں سیکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مزید لوگ بھی اس پر غور کریں وہ بالخصوص جو نوجوان ہیں جن کے سامنے نئی دنیا کی روشن راہیں ہیں جنہوں نے بہت کام کرنا ہے وہ اپنے آپ کو زندگی کے ان جھمیلوں میں اپنی صلاحیتوں کو اپنی طاقتوں کو اپنی محنت اور اپنی جدوجہد اور اپنی صحیح اور کاوشوں کا مرکز ان کو نہ بنائیں بلکہ ان تین چیزوں پر عمل کریں تو وہ جو مقصد ہے ان کی زندگی کا اس پر فوکس رہیں گے پہلی چیز حقیقت کو مان کر چلیں حقیقت کا اعتراف کر کے چلیں حقیقت آپ کی رویہ مزاج خواہش افتادت سب کے خلاف ہو سکتی ہے لیکن وہ حقیقت ہے جو شخص حقیقت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ تاریخ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ وقت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے حقیقت کو مان کے چلے سے کیا مراد ہے حقیقت کو مان کے چلے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا موقف درست تھا آپ بالکل صحیح بات کر رہے تھے لیکن لوگوں نے اجتماعی نظم نے معاشرے نے ایک دوسرے شخص کی رائے کو ترجیح دے دی آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے آپ پوری زندگی اپنا علمی سنجیدہ شائستہ اختلاف اس سے رکھیں لیکن یہ بات مانے کہ لوگوں نے اس کی بات کو ترجیح دے دی آپ لوگوں پر بھی کلیسیزم کر سکتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم کرنا کہ اس کی بات لوگ قبول کر چکے ہیں وہ ہے جس نے اب فیصلہ کرنا ہے اس کو لوگوں نے حکمران بنا دیا ہے وہ ادارے کا ڈائریکٹر ہے وہ ادارے کا سربراہ ہے وہ خاندان کا بڑا بن چکا ہے یہ حقیقت کو تسلیم کر کے آپ جیئیں گے تو آپ کا جو لاح عمل ہے وہ مصفت سمت میں ہوگا آپ کی تنقید کو بھی لوگ سنجیدگی سے لیں گے ورنہ لوگ اس کو اسی پر محمول کریں گے کہ مسئلہ کوئی علمی اقلی اختلاف کریں گے مسئلہ ذاتی اور شخصیت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غلام کو بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو یہ کیا ہے یہ چیز کا سبق ہے کہ تم مانتے ہو اس بات کو کہ وہ شاید اپنی سماجی پسمندر میں حکمران بننے کا اہل نہیں تھا تم تھے تم زیادہ پڑے لکھے ہو لیکن وہ بن گیا ہے تو اس حقیقت کو مانو اس کو مان کے چلو گے تو تمہارا یہ موقع لوگوں تک محسر رہے گا کہ تم اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہو تو دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں میں کبھی کبھی اس مومنٹ کو محسوس کرتا ہوں اور بڑی کروشل مومنٹ ہوتی ہے اور یہ مومنٹ جو ہے صرف سیاستدانوں کے پاس ہی اتنا ظرف موجود ہے کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جس وقت آپ دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز سے پہلے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف برس ہا برس کی کمپیننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایسا آدمی ہو تو ویسا آدمی ہے لیکن جس وقت الیکشنز کا ریزلٹ آتا ہے وہی پارٹی کا سربراہ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں آج صرف ملک کا یہ وزیراعظم ہے یہ کسی چیز کا اظہار ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ حقیقت کو مان رہے ہیں آپ اختلاف کریں آپ آپ پوزیشن میں بیٹھیں لیکن وہ حکمران بن چکا ہے تو پہلا سبق اجتماعی زندگی کا یہ ہے کہ حقائق کو مان کے چلیں غلام سر پر بٹھا دیے جائیں گے مانیں کہ وہ آپ کے بوس ہیں مانیں کہ ان کے پاس صلاحیت علم تجربہ عقل کچھ نہیں ہے لیکن وہ منصب ان کو مل چکا ہے پہلی چیز حقیقت کا اعتراف کر کے جینا سیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں سیکھا اپنے اختلاف کو آپ کا اختلاف بلکل حق بجانب ہوگا اس لیے آپ کے پاس بڑے دلائل ہوں گے آپ کو بڑا ازان ایکان اور ادعہ ہوگا اس میں لیکن اپنے اختلاف کو اس تدلال کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کریں نہ کہ جذباتیت کی بنیاد پر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جذباتیت کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے اس دنیا ایک ہی کاؤنٹر ہے جذباتیت کا مخالف جذبات کا سامنے آ جانا آپ جب اپنی بات میں جذبات کا زور پیدا کریں گے مجھے ایک بڑے اچھے ہمارے دوست نے ایک مشورہ دیا چند برس پہلے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنٹ ہونا صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہو آپ کا آئی کیو بہت اچھا ہو بلکہ ای کیو بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ اموشنلی انٹیلیجنٹ ہو آپ اپنی بات کو اس تدلال کے پراہے میں بیان کریں ہمیشہ اپنی بات کو دلیل کی بنیاد تو اس کا ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ آپ جو آپ کا مدد مقابل ہے اس کو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے براہین اور آپ کے ارگومنٹ پہ غور کریں اور اگر آپ کا ارگومنٹ غلط ہے تو آپ خود بھی اس جگہ پر کھڑیں کہ آپ خود اپنی بات پر غور کر کے رجوع کر سکتے ہیں لیکن ایک مقدمے کی بنیاد آپ نے جذباتیت پہ رکھی ہے اور ایک بڑی لمبی جذباتی تقریر کر دی ہے تو اب اگلا آدمی کس چیز کو کاؤنٹر کریں کوئی استدلال تو آپ نے دیا نہیں کوئی اقلی دلیل تو آپ نے دی نہیں تو وہ بھی برمقابل جذبات ہی رکھے گا وہ کہے گا کہ تم نے مجھے معاشرے میں ننگا کر دیا اب کس نے کس کو کیا تھا اس کا فیصلہ گفتگو میں نہیں ہو سکتا اور وہاں سے آدمی روٹ کے اٹھی جائے گا تو دوسری جو نصیحت جس پہ میں نے بھی عمل کیا اور میں چاہتا ہوں اور جوان اس پر توجہ دیں اور اپنی زندگی اپنی صلاحیتیں اپنے قیمتی وقت کو ان بحثوں سے نکال کر سجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں وہ دوسری چیز یہ ہے کہ علمی استدلال ارگومنٹ اکیڈمیک انداز میں حقائق کی دنیا میں اپنی بات کو پیش کریں نہ کہ جذبات تیسری بات سب سے اہم بات اور یہ اہم اس حوالے سے کہ ہم سب کو زندگی میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ کی بنیاد پر کوئی رائے قائم نہ کریں کوئی رائے قائم نہ کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فرد آ کر کوئی بات بتاتا ہے تو اس بات میں اس کا تاثر بھی شامل ہے اس کی پرسیپشن بھی شامل ہے اس کے الفاظ بھی شامل ہیں اس کا حافظہ بھی شامل ہے اس کا فہم بھی شامل ہے اس کی شخصیت بھی شامل ہے معاشرے کی دس اور پہلو ہیں دباؤ کے جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ تک اگر کوئی کسی کی بات آ کر بتاتا ہے کہ دیکھیں اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا یا میں نے تو اصل میں یہ سنا تھا یا مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کمزور ذریعہ علم جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کائنات میں موجود نہیں ہے تو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ریپورٹنگ کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اداروں کے ساتھ اپنے معاملات اور خاندان کے اندر رویے اور مزاج کے جو مراسم ہیں ان کو کبھی تیر نہیں کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں ایک آدمی غصے کی حالت میں نکلا ہے دوسرے نے اس سے چائے کے بارے میں نہیں پوچھا تو اب اس کی ایک رائے بن جاتی ہے اس کے بارے میں وہ رائے ہے جو تحت شعور میں رہتی ہے پھر کل کلا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سب پچھلی باتیں نکل کے ایک جملے میں ڈھل کے انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ کے طور پر آپ کے کان میں پڑھ جاتی ہیں اور ہمارے کان میں پڑھتی ہیں تو ہم ایک تاثر میں جیرے ہوتے ہیں تو اس سے ایک اثر لے کر اس کو بنیاد بنا کر انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ کو بنیاد بنا کر اپنا لاحمل طے کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جنگوں کی بنیاد اس پر پڑی سیاسی نظم اس کی وجہ سے ٹوڑ گئے اور خاندان پارا پارا ہو گئے خاندان کا اتحاد تتر وطر ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ سنی سنائی انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ تو تیسرا جو زندگی کا سبق ہے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے وہ یہ کہ کسی کی انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ میں کبھی کوئی دھیان نہ دے کوئی آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے آپ یہ تیہ کر لیں کہ بھائی یہ جو بات مجھے بتا رہا ہے اس کی تزدیق وہ شخص کرے گا تو میں اس پر کوئی ایکشن لوں گا تو ہمیشہ یہی بات کہنی چاہیے ہے کہ آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی میں ان سے براہراز بات کروں گا اگر مجھے ضرورت پیش آتی ہے اور ان سے جا کر یہ کہیے کہ اگر ان کو میرے بارے میں یہ رائے لگتی ہے تو وہ آ کر مجھ سے بیان کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی نوے فیصد باتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے آگے بڑھیں گی نہیں اس لیے کہ اس انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ میں اس بندے اس راوی کا تصرف ہے جو شامل ہوتا ہے تو یہ تین سبق ہیں اشتماعی زندگی میں اور اشتماعی زندگی چونکہ ہم انسان ہیں سوشل انیمل ہیں جینی ہی جینی ہیں ہم اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے کہ سب لوگ ہم سے متفق ہو کر کھڑے ہو جائیں ان کے دلوں سے ہمارے بارے میں کوئی غبار ہو تو وہ چھڑ جائے ان کے اختلافات ہم سے رفع ہو جائیں اسی دنیا میں جینا ہے اسی دنیا میں جینا کا ایک کرینہ پیدا کرنا ہے تو وہ کرینہ تین چیزوں سے پیدا ہوگا میری اپنی طالب الوانہ زندگی کا یہ مشاہدہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اس تدلال پہ اپنی بات پیش کریں کبھی جذباتیت پہ اپنا مقدمہ پیش نہ کریں دوسرا حقیقت کو مانیں کہ یہ زندگی دنیا کی حقیقت ہے اس کو وقت کو مان کے چلیں اور تیسرا انڈیپینڈنٹ ریپورٹنگ کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ زندگیوں میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ان تینوں چیزوں کو مدنظر رکھے بغیر کر دیتے ہیں اور باقی زندگی اس کا بیگج اٹھا کے جیتے ہیں اس شرمندگی میں کہ اگر اظہار کریں گے تو یہ حمد کریں ہنسلہ کریں اللہ اس میں آپ کی مدد کرے گا کہ کبھی ان میں کوہتائی ہوئی ہو تو آگے بڑھ کے ان لوگوں سے ہاتھ ملائیں کہ جن سے ان چیزوں کی بنا پر ہم نے کسی نویت کا قطعہ تعلق کر لی اقولکاو لہذا بستغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمی